السلام علیکم ساتھ سنگت بڑے پیار سے کہنا دان نرنکار جی روحانیت کیا ہے خود کو پہچاننا اپنی جان اپنی آتما کو پہچاننا اپنے خالق مالک رازق پروردگار نرگن نرکار کو پہچاننا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ اے دنیا کے انسانوں تم جان لو کہ تمہارا خدا ایک کو چھوڑ کر کوئی نہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ سچے پکے اچھے گیانی بندے تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ نبی مرشد کی طرف گیان کی باتیں نرکار ان کے دل میں اتارتا ہے جب وہ سنائی جاتی ہے تَرَا أَعْيُنُهُمْ تَفِيغُ مِنَ الدَّمْعَ ان کی آنکھیں آسو سے بھر جاتی ہے مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقُ جو کچھ حق کو انہوں نے جان لیا پہچان لیا قریب سے اس کی معرفت حاصل کر لی گیان میں یہی تو بتایا جاتا ہے اِيَّا كَنَابُدْ مَالِكُ میں تیری بھکتی کرتا ہوں وَإِيَّا كَنَسْتَعِينَ تو ہی ہے وہ جس سے مدد مانتا ہوں قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدْ دُنیا کو یہ میسج اور پیغام پہنچا دو اللہ نراکار تو ایک ہے اللہ السمد ایسا ہے نراکار جو کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں لم يلد ولم يولد کوئی اس کا ماتا پتا اور بیٹا نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنْ أَحَدْ اس نراکار کے برابر کا کوئی نہیں وَالْاوَلْ یہ نراکار تو اول سے ہے وَالْآخر سب ختم ہو جائے گا نراکار اکیلا بچے گا وَالْغَاہِرِ یہ تو اوپن ہے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے ماتا جی نے کہا ہزاروں سال کا اندھیرہ ہو ابھی لائٹ ایک چھوٹی سی ماچی سلگائی جائے تو فوراں روشنی ہو جاتی ہے پل بھر میں اس نراکار پربو کی وڑک ہو جاتی ہے اَقْغَاہِرُ وَالْبَاطِن یہ تو اوپن ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَا الْحَقُّ الْمُبِين اللَّهَ خُلَاهُوَا حَقْهِ وَالْبَاطِن اس کی قدرت اس کی رحمت اس کی مشیت ہر چیز میں چھپی ہوئی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں جاتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا اب مجھے کس چیز کا ٹینشن میں کبھی اکیلا رہتا ہی نہیں میرا پربو نراکار میرے ساتھ ہے اسی بات کو محمد پیغمبر نے کہا جب یہی گیان دیتے ہوئے مکہ والوں نے گاؤں سے باہر کر دیا تو جاتے جاتے مدینہ پہاڑ کے گھڑے گوفے غار میں چھپ جاتے ہیں آگیانی لوگ دروازے اس گھڑے سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھی گھبرا کر کہتے ہیں اے محمد پیغمبر انہوں نے اگر دیکھ لیا سو سرخ اونٹ انام ملے گا ہمیں پکل کے لے کر چلے جائیں گے کیا کریں گے نہیں معلوم محمد پیغمبر نے کہا لا تحزن نو ٹینشن ان اللہ معنا یہ نراکار پربو ہمارے ساتھ ہے یہی بات موسیٰ پیغمبر نے کہی تھی فیرون جیسا ظالم بادشاہ موسیٰ پیغمبر کو گاؤں سے نکال دیا اپنے چند گیانی بندوں کے ساتھ جب نکل گئے کہاں جاؤ گے آگے دریائے نیل ہے پیچھے سے ظالم بادشاہ فوری فوج لے کر آتا ہے قوم گھبرا جاتی ہے موسیٰ پیغمبر کہتے ہیں انہمعی عربی سیہدین میرے ساتھ میرا رب ہے مجھے راستہ دکھائے گا اور یہی بات یونس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک سمرن کیا کیا سمرن کیا بائبل اٹھا کر دیکھ لو قرآن اٹھا کر دیکھ لو عربی میں سمرن کیا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پنجابی ترجمہ یہی ہوتا ہے تو ہی نرنکار میں تیری شرن ہا میں نو بخش لو تو آجی میں بھی کہتا ہوں میں تیری شرن ہا میں تیری شرن میں ہوں کہنے میں جھوٹا ہوں کہ سچا ہوں من تو کہیں اور ہے من تو مایا میں ہے اور زبان کہہ رہی میں تیری شرن ہا تو ہی نرنکار میں نو بخش لو یون اس پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں جب کہا تو مطلب کیا تھا اے مالک میں تیرے ہاتھ میں ہوں تیرے قبضے میں ہوں تیرے قدرت میں ہوں مجھے کھانی کی کوئی ضرورت نہیں مجھے پانی کی کوئی ضرورت نہیں مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن کی کوئی ضرورت نہیں میں تیری مرضی سے جی رہا ہوں اب یہ روحانیت جب آگے بڑھتی ہے تو حدیثِ قدسی میں محمد پیغمبر کہتے ہیں کہ مالک کہتا ہے لا يزال العبد یتقرب علیہ بن نوافل ست سم سے واسمرن کرتے ہوئے بندہ میرے سے قریب پہنچ جاتا میں تو قریب ہوں شہرک سے قریب ہوں لیکن اسے قریب آنے کے لیے یہ تین راستے اختیار کرنا پڑیں گے اور جب یہ ان تین راستوں سے بندہ میرے قریب آتا ہے تو نراکار پر بھو کہہ رہا ہے کنتو سمعو اور اس کے بعد جب لوگوں کی سیوہ کرتا ہے انسانیت دل میں پیدا ہوتی ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو جب یہ درد دل انسانوں کے لیے پیدا ہوتا ہے تو مالک کہتا ہے حساب کتاب کے میدان میں اللہ قرآن میں کہہ رہا حدیثِ قدسی میں موجود ہے اللہ کہے گا نراکار پر بھو کہے گا کنتو جائعا اے بندے میں بھوکا تھا ہم مالک کو دیکھیں گے مالک تو کیسے بھوکا نراکار تو تو کھاتا نہیں وہوہ یتعیم ولا یکام تو سب کو کھلاتا تجھے کوئی نہیں کھلا سکتا نراکار پر بھو کہے گا میرے پاس کپڑے نہیں تھے مجھے ضرورت تھی مالک تجھے کچھ چیز کی ضرورت مالک کہے گا راکہ عبدی فلان میرا وہ بندہ مجبور تھا میرا وہ بندہ بھوکا تھا میرے اس بندے کو کپڑے کی ضرورت تھی لو کسو تہو کسو تہنی اسے کپڑا دیتا تو مجھے پہناتا اسے کھلاتا تو مجھے کھلاتا اب یہ روحانیت کے ساتھ جب انسانیت دل میں پیدا ہوتی ہے نماز عشق نماز عشق نماز سمرن میں بھی کرتا نماز میں بھی پڑتا انت عبداللہ کا انہ کا تراہو بندہ مالک کی عبادت ایسی کر گویا کہ تُو کا انہ کا تراہو مالک کو دیکھ رہا ہے تو صرف یہ مشن نہیں کہتا دیکھنے کی بات یہ تو محمد پیغمبر نے آدم پیغمبر نے ہر نبی رسول پیغمبر یہ بات کر کے گئے کہ جب تم عبادت کرو گویا کہ ایسے کہ تم مالک کو دیکھ رہے ہو بس ماتا جی سے یہی ارداس ہے کہ اس جب میں ماناؤں ہیں جتنے سب کے دل کی تمنا ہو پوری سب کو بنا دے یعنی ایمانی تاسترپ کر ارداس کر رہا ہے میری ارداس رہے نہ ادھوری یہ ہے ماتا میری مجھے رب سے ملاتی ہے یہ ہے ماتا میری مجھے مجھ سے ملاتی ہے یہ ہے ماتا میری مجھے خود سے ملاتی ہے یہ ہے ماتا میری مجھے سب سے ملاتی ہے اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ برہم و گیان اس پوری وشو میں پوری دنیا تک پھیلا کر دم لیں گے بس ماتا جی اس پنچر گاڑی کو اس رکی ہوئی گاڑی کو ایک دھکتہ دے دے تو ہم آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے اور یہ برحم مگیان اندر جی شرما جی کہہ رہے تھے گلی سماگم میں نو سال کی بچھی کہہ رہی تھی ہر جھوپڑی اور خوپڑی میں یہ گیان جائے گا محمد پیغمبر نے چودہ سو بیالیس سال پہلے کہا تھا ہر کچھے اور پک کے گھر میں جائے گا داس نے دیکھ لیا ہے مہاراشتہ میں یہاں پر موجود ہیں بنجارہ سماج کے لوگ موجود ہیں تکچے گھروں میں داد جاتا ان کے پاس پلن نہیں ہے نیچے سوتا ہے اور وہ گیان میں آتے چلے جا رہے سیوالال مہارات نے کہا تھا جانجو چھانجو پھر مانجو پورے بنجارہ دو سو سے زیادہ گاؤں ماتا جی بنجارہ لوگ اس گیان میں آتے چلے جا رہے ہیں غریب ہے فقیر ہے کچھ نہیں ہے بھاؤ ہے اور ہزاروں کی دوا کھا کے لوگ نشہ مک تو نہیں ہو رہے بنجارہ سماج کے ہزاروں لوگ سمرن کی شکتی کی وجہ سے